بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کرینیل نور نور فرس پڑھیں گے جس کو بولتے ہیں الفیکٹرین اور الفیکشن پروسس کے ساتھ یہ کنسرنڈ ہوتا ہے جو کس مل ریسپشن کی پروسس ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو نوز ہے اس یہ لیٹرل ویو سے نوز کے ایک کروس سیکشن لے گیا ہے یہ اس کے اوپر ہے ایت مائڈ بون اس ایت مائڈ بون میں اس طرح چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہولز اپ کریپ ہے پامپلیٹ ایکٹویلی اس ہول ریجن کو کیا بولتے ہو پر پر پ rempliٹ اور پھر اس میاڈ میں کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں اور یہ جو چیز ہوتی ہیں نا یہ ہماری نوز میں تین کنچہ تھے تو اس میں جو سپیریر تھا نا یہ اس کی اوپر ہی یہ چیز رہتی ہے اس ایت ہی ہے تو اب اس کی سٹرکچر کو آجتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں نا یہ اب اس نوز سٹرکچر ہے تو اس ریجن میں تین طرح کی سلز ہوتے ہیں ایک سپورٹیو سلز پریزنٹ ہوتے ہیں دوسری سلز ہوتے ہیں بیزل سلز اور تیسری ٹائپ اپ سلز ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں olfactory سل اور یہ کیا ہوتے ہیں نرسلز ہوتے ہیں یہ جو نرسلز ہوتے ہیں نا یہ بائپولر سلز ہے اصل میں بائپولر سلز کیس طرح ہے یہ ان کی سلز باڑی ہے یہ ان کا کیا ہے پیرپرل پروسس ہے جونیچ کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پر کیا ہوتے ہیں ریسپٹرز پر olfaction ہوتے ہیں ہم اس کو olfactory hair کیتے ہیں جب کوئی order یا smell جیسے ہم کیتے ہیں وہ آجا یہاں پر یہ اس کو ایک خاص انداز میں ایکٹویٹ کرتے تھا اسٹیمولیٹ کرتا ہے اس ریسپٹر کو یہ ریسپٹر کے اس کو ایکشن پوٹینشل میں پروائیٹ کر کے لے جاتے ہیں سل باڑی تک یہ پیرپرل پروسس پھر اس سل باڑی سے دوسری طرف نکلتا ہے سینٹرل پروسس اور یہ سینٹرل پروسس جا کر اس کربی وام پلیٹ کے ہول سے نکلتے ہے اس سٹرکچر میں آجاتے ہیں اس سٹرکچر کو بولتے ہیں olfactory bulb اب یہ جتنی بھی فائبرز آجاتے ہیں اصل میں جو olfactory mode کہتے ہیں یہ اس کی bundل کو کہتے ہیں پھر یہ جب olfactory bulb میں آجائے تو olfactory rants مر میں پھر سے تین طرح کی سلسوتیں ایک یہ جو بڑے بڑے سلسوتیں ہے اتو بولتی ہے میٹرول سلس یہ جو چھوٹے سلسوتیں ان کو گرینولر سلس کیتے ہیں اور چھوٹے سلسد ہوتے ہیں اس کو بولتی ہے ٹève تت سلس تو اب یہ جو ٹفتٹ سلس ہے گرینولر سلس کہتے ہیں یہ میٹرول پروسیس آگے یہ بھی ان کے ساتھ سائن ایپس کر دیتے ہیں اور ان کو کیا کر دیتے ہیں جو ایکشن پوٹنشل ہو وہ ان کو پروائیٹ کر دیتے ہیں ان کو دیتے تھے پر یہ پاس ہو جاتے تھے تو رو اس میٹرال سلس ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے نا کہ یہ جو آہ فیکٹری نرز ہے یہ انمائیلینیٹڈ ہوتی ہے اور یہ سکوانشل نے کور کی ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں انہوں نے وہ فولڈز نہیں بنایا ہوتا ہے اس لئے یہ ہوتی ہے اب اس کو توڑا انفیریو سے دکھائے گیا ہے یہ والے یہ انفیریو ہے یہ فرنٹل لوگ ہے اور یہ ٹیمپورل لوگ دکھائی دیتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پر جو ہوگا وہ انسولر کاٹیکس ہوگا تو اس یہ کیا تھا یہ تھا اس سے پیچھ یہ جو ٹریک آ رہے ہیں اس کو بولتے ہے اور یہاں سے کون سے ایگزان پاس ہوتے ہیں جو میٹرال ایگزانتے ہوئے ہی پاس ہوتے ہیں اب ایک وہ ضروری بات ہی ہے کہ اس فیو میں یہ جو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ہمارا علفیٹری سلکہ پروسرز آ رہا ہے یہاں پر یہ میٹرال سلکی ساتھ تائعونیف کر دیتے ہیں کچھ میٹرال سلکkeeper ہوتے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں آگے جپچھے ہیں علفیٹری ٹریک علفیٹری دیکھو چزوں میں دوائیڈ ہو جاتے ہیں اس طرح لیٹرلی اور میڈیلی جو میڈیلی دوائیڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میڈیل سٹائر جو لیٹرل ڈوائٹ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں لیٹرل سٹائر تو اس جو میڈیل سٹائر ہے نا اس کی طرح یہ کچھ میٹرل سل کا اگزان پاس ہو جاتے اور آ جاتا ہے دوسرے الفیکٹری بلب میں جس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نوز نوسترل کے ذریعے جو سمیل آیا ہوتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے دونوں الفیکٹری بلب اور دونوں سیڈ آف دا کارٹیکس میں جاتا ہے اس لئے اگر ہمارا ایک ناک کلوز بھی ہونا تو ہم دوسری ناک سے سمیل اچھی طرح کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ناک کو بن کرے کیونکہ دونوں کارٹیکس فنکشنل کرتے سی ہے یا ہمارا اگر ایک کارٹیکس میں لیجن آ جائے تو دوسری کارٹیکس کو دونوں سے کیا جاتا ہے سمیل جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں کوئی ایسیلیٹری ایشو نہیں ہوگی اب یہ جو میڈیل اور فیکٹری سٹائر ہے نا یہ اس طرح کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے یہ انٹیئر کمیشر کی طور پاس ہوتا ہے اصل میں اسی ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ انٹیئر کمیشر کیا کرتا ہے اور ٹو لوبز کو انٹر کنیکٹ کرتا تھا تو اس لئے یہ بھی کیا کرتا ہے کروسنگ فائبرز دیتا ہے اب یہ جو لیٹرل سٹائر ہے یہ کیا کرتے ہیں ہمارا جو یہ اب لیٹرل سٹائر اس کو دو ریجن میں لے جاتے ہیں ایک ایوال ریجن اس ایمگڈولائی کی ارگید اس کو بولتے ہیں پری فری فارم ایریاز تو یہ دونوں جو ایریاز ہوتے ہیں یہ پرائیمری موٹر کاٹکس میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اور جگہ میں جاتا ہے جس کو بولتے ہیں پیرا ہائپو کیمپل ایریاز اس میں جو ایریاز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں انٹورائنل ایریاز سہی ہے تو یہ بھی اس طرح اس سے کنیکشن ریسیو کر دیتا ہے اور اس کو بولتے ہیں سیکنڈری اولفیکٹری کاٹکس تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو پرائیمری موٹر کارٹیکس میں آجاتا ہے یہ پھر انفورویشن دے دیتے تھے سیکنڈری موٹر کارٹیکس میں اور جو سیکنڈری سیکنڈری olfactory کارٹیکس تو جو سیکنڈری olfactory کارٹیکس ہوتا ہے یہ پھر سمیل کو ریکنائز کر دیتا ہے کہ یہ کس چیز کا سمیل ہے اب اس سارے پاتھوے میں ہم نے یہ بات یوں نوٹ کی کہ یہ کبھی بھی تیلیمس کے پاس نہیں ہے یہ واحد سنسیر پاتھوے ہیں جو تیلیمس کے پاس نہیں جاتا ہے دوسرا امیگڈل اور پیرا ہیپوکیمپل گائرس جوتے ہیں یہ لیمک سیسٹم کے ساتھ کنسرن ہو تھے تو یہ سمیل کو ایموشنز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم فیشل ایکسپریشن بناتے تھے کہ سمیل اچھا تھا یا سمیل برا تھا دو دیس وز ایوورٹ olfactory نور نیکس نور انشاءاللہ اکلی لیکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ